ساتھ ساتھ دو یار تیس کو راتری کھانا کھا پی کر اپنے گھر کے باہر بنے چپرا میں سوئے تھا پتا جی بھی چپرا سے دوسری طرف سوئے تھے راتری سمیں قریب بارہ پانچ بجے گولی چلنے کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ میرے پتا جی کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے گاؤں کے کلی گرجر نے بندوق سے گولی ماری تب میں نے دیکھا ہی کلی گرجر ہاتھ میں بندوق لیے تتہا کہہ رہا تھا کہ مارو سویمشو کو بچنا پائیں اس کے ساتھ اس کا بھائی سرجی جو ہاتھ میں پشٹل لیے رستم گرجر ہاتھ میں بندوق لیے جی سنگ گرجر ہاتھ میں عدیہ بندوق لیے روی گرجر ہاتھ میں کٹا لیے تتہا جہرام لکوس بیرہ اور پیر سنگ گرجر ایوان نے دو دیکتی جنہوں جنہیں میں نہیں پہچانتا ہوں ہاتھ میں لاتیاں لیے سبھی نے میرے گھر کو چاروں طرف سے کھیر لیا اور گھر میں گز کر میرے چھوٹے بھائی جیویر گرجر اور ماں انار دیوی وہ سالہ سیلن کو جان سے مانی نیت سے گولی ہماری جو ان کے پیٹوں میں وہ سیلن کے پیٹوں کو بائیں ہاتھ میں لگی چھوٹ ہو کر کھن نکلنے لگا میں جھوڑ جھوڑ سے چل لائے تین لوگوں کو لگی ہیں ایک ایکسپیر ہو گیا دو انجر سیلندر اور انار دی اس کے علاوات دن میں سات تاریخ کو جگرہ کیا اور دن میں انہیں مارنے کی دھنکی دی اور رات کو گھر میں اس کے مار بھی دیا اس سے پہلے بھی انہیں دیرہ کیا تھا تی سو ساتھ کا خیس تھائن پر تو اس سمیر رشتداروں کا دواب بنوا کے راجی نوہ کروا دیا تھا دو جار چار کی بات ہے تو وہاں سے گھر ہٹا کر کے دوسری جگہ بنایا دوسری جگہ رہنے لگے وہاں پہ بھی یہ جو ہے ہمیں جان سے مارنے کے لیے اور اس کے جو اپلیکینٹ ہے یہی لے کے آیا دن میں جو جھگڑا ہوا تھا اس کے لڑکوں سے جھگڑا ہوا تھا اور رات کو انہیں اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لے کر کے گھر میں گھس کر کے مارا عدیہ اس کے ہاتھ سے ان سے جبت ہوئی ہے عدیہ رات کو قریب بارہ ساڑھے بارہ وجہ کی بات ہے مجھے پیروں کی دب دبات سنائی دی تو میری نیل کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ سرجید پتا جائے سنگ گرجار کلی اور پرامکرن پتا جائے سنگ گرجار جائے سنگ گرجار یہ اپنی کہیں پتا ساملے سنگ گرجار نوازی سبی اردونی تھانا ریٹورا کلا جلا مرینہ کے میری کھاٹ کے پاس مجھے گھیرے کھڑے پہ کلی گرجار کے ہاتھ میں عدیہ بندگ تھی سرجید گرجار کے ہاتھ میں کٹا جیسا آتی آتا اور جائے سنگ کے ہاتھ میں عدیہ بندگ تھی میں نے بلگ کی روشنی میں ان کو پہچان لیا تھا سرجید اور جائے سنگ نے کلی سے کہا کہ راجہ رام کھڑا نہ ہو پائے جائے سنگ نے کہا یہ اپلیکنٹ نے کہا کلی سے کہا کلی سے کہا کہ راجہ رام کھڑا نہ ہو پائے کھاٹ پر ہی گولی مار دو اتنے میں کلی نے مجھ سے بولا کہ گالی دیکھیں ماں کی آج تجھے جان سے ہی ختم کر دیتا ہوں اتنا قیقر کلی نے مجھے بندو سے پیٹ میں گولی ماری جس سے مجھے ناڑی کے پاس کنگ نکلنے لگا اور میں وہیں گر گیا مجھے تھوڑا تھوڑا خوش تھا تو میں نے اپنے بچوں کا نام لے کر آواز لگائی کہ کلی نے مار ڈالا رہے یہ آواز سنکر پاس میں سو رہے میرے لڑکے چرن سنگھ اور جائبی بھاگ کر گھر کے اندر کی طرف چلے گئے سرجیت گرزر کلی گرزر اور جائشنگ بول رہے تھے مما کی گالی دیکھر کے دھر میں گھسٹ کے گولی مارو کوئی بچ نہ پائے سب کو جان سے ختم کر دو پھر اتنے میں میرے گھر کے اندر سے بھی گولیاں چلنے کی آواز آئیں گھر کے اندر سے میرے بچوں اور میری پتنی کی بھی آوازیں آئیں کہ مار ڈالا گولی مار دی بچاؤ اس کے بعد میرا خوز کم گھویاں یہ گھٹنا ہے لوڑ سکھ اور سب کو جان سے مارنے کی نیت سے پیٹ میں گولی ماری یہ لوڑ سکھ پیٹ میں بیچ پیٹ میں ہو اوبجیکٹ کر کے سیدھے جان سے مارنے کا انکار آدھا تھا پورے گھر کو ختم کرنے کا انکار آدھا تھا اس میں صاحب کلی اور جو سرجیتیں وہ اس کے لڑکے ہیں چار لوگ ابھی تک پھرا تو ان کا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے گولی ماری ان کی جو اپستیتی بتائی ہے یہ کہ پتا ہے اور اس وجہ سے اس میں انولف کیا ہے کہیں بھی کسی قطن میں یہ نہیں آیا ہے کہ جیسی انہیں گولی چلائی یا کس کو گولی ماری کیا ہوگا کیونکہ اتنا سائلی ہے سنے بیٹھوڑ کر لے